السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل زویا لائی فیلت کیر آج میں اس ویڈیو میں ایک قرآنی عمل لے کر آیا ہوں ایک قرآنی وظیفہ ہے جب آپ یہ قرآنی وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی جلد سے جلد ہوگی اور آپ کو اچھا رشتہ بھی جلد سے جلد ملو اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی پسند کی شادی ہو اور اس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں گھر والے اس طریقے سے ساتھ دیں کہ جہاں وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی وہیں ہو اور رشتے کے لیے ہاں کر دیں اگر کوئی بندش آ رہی ہے یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی شخص کی وجہ سے یا کوئی وہ دوسرا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ آپ کی شادی نہ ہو آپ کا وہاں رشتہ نہ ہو تو سب سے پہلے آپ کام یہ کریں کہ کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ فجر کے بعد پڑھنے یا عشاء کے بعد پڑھنے یا اثر کے بعد پڑھنے جو ٹائم آپ کو مناسب لگے آپ اس نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کر دیں سب سے پہلے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورت سبا کی پہلی آیت کو کیاسی مرتبہ پڑھنا ہے سورت سبا کی پہلی آیت کو جب آپ کیاسی مرتبہ پہلی آیت پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں آجانا ہے تیسے پارے تو سورت ناس پہ آجانا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے سورت ناس پڑھنے کے بعد آپ نے کل ہوا اللہ آہد کہہ کر آپ نے دوبارہ اکیس مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سات بات دودھے پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی کامیابی کے لئے دعا مانگنی ہے آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے کہ جو آپ کی ہاتھ ہیں وہ آسمان کی طرف ہونے چاہتے ہیں اور کہہ کر آپ نے دعا مانگنی ہے جب آپ قرآنی وظیفہ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کام میں کامیابی بھی ملے گی آپ کا رشتہ بھی چل سے چلد ہوگا آپ کو اچھا رشتہ ملے گا آپ کا رشتہ وہی ہوگا جہاں آپ چاہتے ہیں اگر کوئی تھلڈ پرسن ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے اور آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھا جاتے ہیں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں جزاک اللہ